موسیقی 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 آج میں منورٹیز لائنس پاکستان کے پلیٹ فارم سے پوری قوم کو تمام پاکستانی مسیحوں کو بیرونے ملک میں جو اوورسیز مسیح ہیں ان کو تمام محبی وطن پاکستانیوں کو اور وہ اناثر جو پادری ویکی کے لیے سرگرم تھے ان کے انصاف کے لیے ان کے حق کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے دعائیں کر رہے تھے میں ان تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں ان تمام کوفتوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں جن میں ہمارا کہتا ہے چرچ ہمارے بیشپ صاحب ہمارے فادر سہبان اور فیصل آباد کے تمام ایکٹریسٹ تمام سیاسی تنظیمیں منورٹیز لائنس پاکستان کے کارکون تمام ہمارا میڈیا ٹیم تمام ہمارے مسیحی جنرلسٹ تمام ہمارے سماجی اور سیاسی جماعتوں کے مندوبین تمام چرچ لیڈر سہبان تمام ینگ پاسٹرز جنہوں نے اس عظم کے لیے اس کاوش کے لیے جنہوں نے اپنا کردار دا کیا آج میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں یہ آج ان کی فتح ہے جنہوں نے آج ثابت کر دیا کہ فیصل آباد کے لوگ جاگ رہے ہیں پنجاب کے لوگ جاگ رہے ہیں حالان چند شر پسند اناثر نے یہ تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی کہ پنجابیوں کو برا بلا کہا فیصل آباد کے لوگوں کو برا بلا کہا اور کہا کہ ہم لوگ سو رہے ہیں کچھ کام نہیں کرتے لیکن آج خدا وہاں نے ثابت کیا اور وقت نے ثابت کیا کہ کون لوگ جاگ رہے ہیں کن لوگوں کی سٹرگل کی وجہ سے آج یہ کام یہ بھی حاصل ہوئی ہے میں پھر بھی کسی تفریق میں پڑھنا نہیں چاہتا میں سمجھتا ہوں اس میں تمام پاکستانی مسیحوں کا کردار ہے تمام متحرکوتوں کا کردار ہے جن جن لوگوں نے بھی کردار دا کیا وہ خراج تحسین کے قابل ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے اوورسیز میں ہیں اور خصوصی طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو دن رات ورٹس ایپ گروپس پہ اس پہ ڈسکشن کرتے تھے جو ہم سے رابطہ کرتے تھے ہمیں مورلی سپورٹ کرتے تھے اور اپنی مدد کا ہمیشہ یقین دلاتے تھے ان تمام لوگوں نے جنہوں نے کسی بھی طریقے سے اس کیس میں فسیلیٹیشن مہیا کی ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہ پوری قوم کی کامیابی ہے ہم نے دیکھا کہ پوری قوم نے متحد ہو کر یہ جنگ لڑی اور کامیابی حاصل کی سب سے زیادہ مجھے جو خوشی ہوئی ہے وہ جو بیانیاں ہمارے خلاف یہاں کی پولیس جو ترتیب دے چکی تھی جو ہمیں ہی گناہگار قرار دے کر یہ بتانا چاہتی تھی پوری دنیا کو کہ ہم خود ایسے گناونے کرائمز میں ملوث ہیں اور یہ سارا کچھ ہم بیرونے ملک جانے کے لیے کرتے ہیں ہم نے اس نیریٹیب کو تھوڑا ہم نے جو وہ بیانیاں تھا اس کو آج خاک میں ملا دیا اور خداون نے ہمیں سرخ رکھیا اس لیے آج تمام پوری پاکستانی قوم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں میں نیشنل نیوز نامہ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل جو پاکستانی مسیحوں کے ہے جو مسیح صحافی ہیں ان کو ان تمام لوگوں کو اور میں خراجت حسین پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں جن کی ایکٹیوزم کی بدولت سے جن کی قوت کی بدولت سے آج یہ کیس ہائی لائٹ ہوا اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہمیں ایک قوم رہنا ہے یہ میرا میسیج ہے کہ جس طرح ہم پاسٹر وکی کی کیس میں کٹھے ہوئے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ آئیں جڑا مالا کے کیس میں ہم متحد ہو جائیں اسی طرح منظم ہو جائیں ہم تاکہ اسی طرح آگے بڑھیں اور اپنی جڑا مالا کے لوگوں کے لیے بھی انصاف حاصل کر سکیں تاکہ جن لوگوں نے جلاو گراؤ کیا جن لوگوں نے بائبل مقدس جلائیں جن لوگوں نے گرجہ جلائیں اسی طرح ہم ان کو سزا دلوائیں اور خدا انہیں چاہا تو ہم اسی طرح مناؤٹیز لائنس پاکستان کی ٹیم ہماری میڈیا کی ٹیم ہمارے لوئرز کی ٹیم ہمارے جو پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں وہ تیار ہیں انصاف کے لیے اپنے قوم کے لیے لڑنے کے لیے تو وقت نے ثابت کیا کہ مناؤٹیز لائنس پاکستان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو شہید شہباز بٹی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیشہ فرنٹ لائن پہ آکے قوم کے حقوق کیلئے بات کرتا ہے اور آج تمام اپنے ساتھیوں کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں ان کی طرف سے پوری پاکستانیوں کو نہ صرف پاکستانی مسیحوں کو اطلیتوں کو بلکہ اوورسیز کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے یہ بھائی آپ کے یہ بیٹے ہمیشہ جب بھی قوم مشکل میں ہوگی ہم فرنٹ پہ آکے اپنے قوم کی حقوق کی لڑائی لڑیں گے جس طرح ہم نے یہاں پہ ثابت کیا اسی طرح آئندہ بھی خدا نہ کرے خدا ہم ہماری قوم کو محفوظ رکھے لیکن جب بھی پورا وقت آئے گا ہم لوگ جو ہیں وہ فرنٹ پہ آپ کو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ ہمارا ساتھیں ہمارے ساتھ تاکہ ہم ایک مکمل طاقت قوت بن کے ہم جو ہیں وہ پاکستان میں تبدیلی لے کے آسکیں اور آخر میں پھر آپ تمام لوگوں کو سلام خدا جی تحسین اور مبارک بات